تیسیر الرحمن لبیان القرآن تالیف ڈاکٹر محمد لقمان الصلافی پی اچ ڈی حدیث نبوی آٹھوان نیا ایڈیشن ناشر دار الدائی للنشر والتوزیع ریاض علماء ابن باز اسلامی سٹیڈیز سینٹر ہند بسم اللہ الرحمن الرحیم چند باتیں اس ترجمہ و تفسیر سے متعلق الحمدللہ وحدہ والسلاة والسلام علی ملا نبی بعد آج سے تقریباً پیتیس سال قبل جب میں مدینہ یونیورسٹی سے فراغت کے بعد دارالافتہ ریاض سعودی عرب کے شبہ دعوت و ارشاد میں ملازم ہوا تو تعلیمی زندگی سے نکل کر یک بیک اجتماعی اور دعوتی زندگی میں آ گیا اس زمانے میں سعودی عرب کے بڑے شہروں میں ہندو پاک کے بہت سے تعلیمی آفتہ حضرات حکومت سعودیہ کے مختلف اداروں میں کام کرتے تھے ان میں سے بہترے اپنے ملک سے ہی دین سے گہرا ربط رکھتے تھے اور بہتوں کو جب یہاں آ کر ہرمین شریفین کی زیارت نصیب ہوئی اور انہوں نے سعودی عرب کے صاف ستھرے دینی ماحول کو دیکھا تو ان میں دینی جذبہ اور قرآن و سنت کے متعلقہ شوق پیدا ہوا دارالافتہ کے شبہ دعوت و ارشاد میں بھی دن بدن توسی ہوتی گئی اور ملک و بیرون ملک کے مسلمانوں کا اس سے ربط تعلق بڑھتا گیا چنانچہ بہت سے اردو خان حضرات اپنے دینی سوالات کے جوابات حاصل کرنے کے لیے اس ادارے سے اتصال پیدا کرنے لگے ان سوالوں میں سے ایک اہم سوال یہ ہوتا تھا کہ ان کی رہنمائی قرآن کریم کے صحیح ترجمہ و تفسیر کی طرف کی جائے اور چونکہ شبہ ترجمہ کا میں ہی ذمہ دار تھا اس لیے اکثر و بیشتر اس سوال کا جواب مجھے ہی دینا پڑتا تھا اس وقت تک مجھے اردو زبان میں موجود ترجمہ و تفسیر سے متعلق جتنی معلومات تھی اور جن متداول ترجمہ اور تفسیروں کا مجھے علم تھا انہیں مد نظر رکھتے ہوئے میرے لیے اس سوال کا جواب دینا بڑا ہی مشکل کام تھا کیونکہ ان میں سے بہت سی تفسیروں میں قرآن کریم کے بنیادی پیغام عقیدہ توحید کے عیضہ و طبین کا احتمام مفقود تھا بلکہ بعض تفسیروں کے ذریعے تو بدات و زلالت کی ترویج کی گئی تھی اور کچھ میں قرآن و سنت کے منحج سے الگ ہٹ کر انفرادی یا گروہی افکار و آرہ اور نظریات کو پھیلانے کے لیے قرآن کریم کی آیتوں کی غلط تعویلیں کی گئی تھی کچھ ایسی تفسیروں کا بھی مجھے علم اس وقت تک ہو چکا تھا جن میں ان کے مرتبین و مولفین نے الفاظ کا جادو جگایا تھا اور اپنی اردو زبان دانی کا سکہ بٹھانے کی کوشش کی تھی جو مترجمین و حاشیہ نگار قرآن و سنت کو ماننے اور جاننے والے شمار ہوتے تھے ان کے ترجمے اور ہواشی پڑھ کر بھی چندہ اتمنان نہیں ہوتا تھا کیونکہ وہ ترجمے حرفی اور وہ ہواشی غیر مربوط اور ناقص معلوم ہوتے تھے انہیں پڑھ کر قرآن کریم کا مطالعہ کرنے والوں کی تشنگی نہیں جاتی تھی بلکہ وہ بہت سے مقامات پر الجھنوں کا شکار ہو جاتے تھے ان تمام ترجموں اور ہواشی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس زمانے میں اردو خان حضرات کے سوال کا تشفی بخش جواب دینا اور ان کی کسی مناسب تفسیر کی طرف رہنمائی کرنی یقیناً بڑا ہی مشکل کام تھا اسی زمانے میں میرے دل میں یہ بات آئی کہ ایک ایسے ترجمہ اور تفسیر کی اشد ضرورت ہے جو قرآن کریم کی عربی زبان میں موجود تفسیروں کی مدد سے مرتب کی جائے جس میں اس بات کا التزام کیا گیا ہو کہ قرآن کریم کی تفسیر قرآن کریم صحیح احادیث صحیح اقوال صحابہ اور صحابہ سے مروی تفسیروں کے ذریعے کی جائے چونکہ میں اپنے آپ کو اس زمانے میں اس کا کسی درجے میں بھی اہل نہیں پاتا تھا اس لیے جو علماء اکرام اور باحثین عظام ہندو پاک سے سعودی عرب تشریف لاتے تھے ان کے سامنے امت اسلامیہ ہندو پاک کی اس ضرورت کو رکھتا تھا اور ان سے درخواست کرتا تھا کہ یہ کام از حد ضروری ہے تاکہ لاکھوں کی تعداد میں اردو بولنے والوں کی یہ ماغ پوری ہو بعض حضرات نے اس ضرورت کا احساس کیا اور بعض جامعات نے اپنے چند اسادز اکرام کو اس کام پر لگایا لیکن جس کام کی ابتداء ذاتی رغبت و خواہش سے نہ ہو وہ بالعموم پائے تکمیل کو نہیں پہنچتا چنانچہ وہ کام اختتام پذیر نہ ہو سکا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان دنوں مذکورہ ضرورت کا احساس عام ہو گیا تھا اسی لیے اب سے تیس چالیس سال کے عرصے میں چند بہت ہی مفید تفسیری حواشی منصہ شہود پر ظاہر ہوئے جیسے مولانا محمد عبدال فلاح کا اشرف الحواشی مولانا سید احمد حسن کی احسن التفاسیر مولانا راغب رحمانی کی الفضل الكبیر فی اختصار التفسیر ابن کسیر مولانا عبدالقہار دہلوی کا حواشی و حل لغات مولانا داود راز کا فوائد و حواشی شیخ الاسلام مولانا صنع اللامر السری کی تفسیر سنائی اور حافظ صلاح الدین یوسف کی احسن البیان جو ان دنوں مجمع الملک فہد لطباعت القرآن القریم سے لاکھوں کی تعداد میں چھپ کر تقسیم کی جا رہی ہے اس عرصے میں مجھ پر رب العالمین کا ایک خاص احسان یہ ہوا کہ قرآن کریم سننے کا شوق بے پایا مجھ میں پیدا کر دیا تقریباً پچیس سال سے میری گاڑی کا ریڈیو اضاعت القرآن القریم پر فکس رہتا ہے جب گاڑی سٹارٹ کرتا ہوں تو قرآن قریم کی آواز کان سے ٹکرانے لگتی ہے سونے سے پہلے بھی اضاعت القرآن قریم کھول دیتا ہوں نیند آ جاتی ہے اور قرآن کی آواز آتی رہتی ہے الہاز القیاس قرآن کریم کا سننا میری عادت بن گئی ہے اور اس کا معجزانہ اثر میرے دل و دماغ کو متاثر کرتا رہتا ہے کبھی کبھار اس کا روب و جلال مجھ پر ایسا تاری ہو جاتا ہے کہ میں از خود رفتہ ہو جاتا ہوں آنکھوں سے بے تہاشا آنسو جاری ہو جاتا ہے اور قلب و روح کی انتہائی گہرائیوں تک اس کی تاثیر پھیل جاتی ہے انہی کیفیات سے میری زندگی گزر رہی تھی کہ آج سے تقریباً چھ سال قبل ایک حاطف غیبی نے مجھے آواز دی اور میرے دل میں یہ بات ڈال دی گئی کہ میں بھی اپنے رب کائنات کی رضا اور اس کی جنت کو پانے کے لیے قرآن کریم کا ایک ترجمہ اور تفسیر اردو زبان میں تیار کروں میں نے تفسیر قرآن کریم سے متعلق مختلف کتابوں مقدموں مقالات اور تفسیری مناہج کا مطالعہ کرنا شروع کر دیا کئی ماہ کی جہد مسلسل کے بعد مجھ میں یہ جرت پیدا ہوئی کہ اس عظیم کام کی ابتدا کروں میں نے اس کام کے لیے وحی منہج اور طریق کار اختیار کیا جو صحابہ اکرام کے زمانے سے کتب تفسیر کی تعلیف کے لیے صلف صالحین کا رہا ہے یعنی قرآن کریم کی تفسیر قرآن صحیح حدیث صحیح اقوال صحابہ اور ان سے مروی تفسیروں کے ذریعے کروں آیات کشان نزول بیان کروں جو صحیح حدیث سے ثابت ہو آیاتوں کے درمیان رب تلاش کروں جس سے ما قبل اور ما بعد کو سمجھنے میں بڑی مدد ملتی ہے جن مزامین کے ازاہ تبین کا میں خصوصی احتمام کیا ہے یعنی جو صلف صالحین کی تفسیروں کا طرح امتیاز رہا ہے وہ قرآن کریم کا بنیادی موضوع عقید توحید باری تعالی ہے اس زمن میں شرکیہ عمال بت پرستی قبر پرستی مشایخ پرستی نام نہات تصوف کے انحرافات اور بدعات و زلالت کی تردید بھی ہوتی گئی ہے عقید رسالت ختم نبوت اور باری تعالی کے اسماع و صفات کی توحید کو بھی میں خصوصی طور سے بیان کیا ہے ساڑھے چار سو سے زائد آیات میں قرآن کریم نے انسانی زندگی سے متعلق سینکڑوں احکام بیان کیے ہیں ان تمام فقہی مسائل کو میں نے آیات قرآن اور احادیث صحیحہ کی روشنی میں نہایت وضاحت کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کی ہے چونکہ مجھے اپنے مذکورہ منحج اور طریقہ کار کا پابند رہنا تھا اسی لئے میں نے بنیادی مراجع اور مسادر کے انتقاب میں بہت ہی احتیاط سے کام لیا ہے چنانچہ جو تفسیریں میری میز پر ہر وقت کھلی رہیں اور جن سے میں نے بلا واستہ استفادہ کیا ہے وہ یہ ہیں حافظ ابن کثیر کی تفسیر القرآن العظیم امام قرطبی کی الجامع لحکام القرآن امام شوکانی کی فتح القدیر حافظ ابن القیم کی الزوء المنیر نواب صدیق حسن خان کی فتح البیان اللام جمال الدین قاسمی کی محاسن التنزیل اللام عبد الرحمن السعادی کی تیسیر الكریم الرحمن اور شیخ ابو بکر جزائری کی ایسر التفاصیر ان کتابوں کے علاوہ میں نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور ان کے شاگرد صاحب قلم سیال حافظ ابن القیم کی متعدد معلفات سے بھی استفادہ کیا ہے اکثر و بیشتر جگہ میں نے ان کتابوں کا ذکر کیا ہے اور کہیں کہیں ان کے نام لیے بغیر ان سے مستفاد افکار کو اردو کا جامع پہنا دیا سامنے رکھا ہے یہی وجہ ہے کہ مختلف مقامات پر میں نے قدیم بزرگان ہندو پاک کی روش سے ہٹ کر ترجمہ کا اسلوب اختیار کیا ہے لیکن کسی حال میں بھی جمہور مفسرین کی رائے سے اختلاف کرتے ہوئے شزوز کی راہ نہیں اختیار کی ہے اپنی تفسیر کے علاوہ مولانا محمد صاحب جنا گڑھی کا مشہور معروف ترجمہ شیخ الاسلام سناؤلہ امر السری کا ترجمہ اور محدث عبدالقادر بن ولی اللہ الدہلوی کا ترجمہ بھی میرے سامنے رہا ان ترجموں کے علاوہ سعادی شیرازی اور ولی اللہ دہلوی کے دو فارسی ترجموں سے بھی میں نے اردو الفاظ لینے کی حد تک تھی میں نے ترجمہ کرتے وقت اس بات کا خصوصی لحاظ رکھا ہے کہ ہر آیت کا ترجمہ الگ ہو لیکن ترجمہ بہرحال با محاورہ اور تشریحی ہو تاکہ اگر کوئی شخص صرف ترجمہ ہی پڑھنا چاہے تو وہ تسلسل کے ساتھ قرآن کریم کے بنیادی مقاصد و مزامین کو سمجھتا جائے میں نے اپنا یہ ترجمہ اور یہ تفسیر حضرت مولانا مختار احمد ندوی حفظ اللہ کو پیش کیا انہوں نے کئی دن تک اس کا مطالعہ کرنے کے بعد اپنی بے انتہا خوشی کا اظہار کیا اور اپنے تاثرات لکھ کر دیئے جس میں انہوں نے میری کوشش کو بہت زیادہ سراحہ ہے ان کے علاوہ میں نے اپنا یہ ترجمہ اور تفسیر جامیت الامام ابن تیمیہ ہند کے تین چوٹی کے اساد ذائق رام جن میں سے دو یعنی فضیلت الشیخ محمد خرشید صلیفی اور فضیلت الشیخ محمد ارشد صلیفی مدینہ یونیورسیٹی کے عالی تعلیم یافتہ ہیں اور تیسرے یعنی فضیلت الشیخ محمد امان اللہ فیضی نے کم از کم پچاس سال سے علوم قرآن سنت کے سمندر میں غوت ازنی کی ہے کو پڑھنے کے لیے دیا اور انہیں بیلاغ تفسرہ کی اجازت دی الحمد اللہ کہ تینوں حضرات کے نزدیک ان کی پذیرائی ہوئی اور امت مسلمہ ہندو پاک کے لیے انہیں بیش بہا تحفہ قرار دیا میں نے اپنی تفسیر اپنے گھر میں ام عبداللہ کو چھپنے سے پہلے تصویر کر کے دیا تاکہ اس سے استفادہ کریں اور سیدھے سادھے الفاظ میں انہوں نے کچھ دنوں کے بعد اپنی رائے کا اظہار یوں کیا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب میں قرآن کو اچھی طرح سمجھ رہی ہوں پہلے کے ترجموں اور ہواشی سے میں قرآن کریم کے مفاہم معانی کو تسلسل کے ساتھ نہیں سمجھ پاتی تھی ایسا کر میں نے امام الہند مولانا اب الکلام آزاد کی سنت پر عمل کیا تھا انہوں نے بھی اپنا ترجمہ اپنی بیگم زلیخہ کو دیا تھا تا کہ اسے پڑھ کر وہ بتائیں کہ انہیں وہ ترجمہ سمجھنے میں کوئی دقت تو نہیں پیش آتی ہے چنانچہ ان کا جواب جناب امام الہند کے لئے بہت ہی ہمت افضہ تھا رحمہ اللہ رحمت ال ابرار مذکورت تینوں علماء اکرام کی رائے کے باوجود میں نے اس ترجمہ و تفسیر پر نظر ثانی اور تصحیح کے لئے پانچ طلبت العلم کی ایک کمیٹی بنائی جن میں سے شیخ شاہ سعود یونیورسٹی ریاض سے عربی زبان میں دبلوم عالی کی دگری حاصل کی ہوئی ہے فیاض احمد تیمی اور مہتاب عالم تیمی جامیت الامام ابن تیمیہ ہند کے اور رضوان اللہ ریاضی جامیہ ریاض العلوم دہلی کے فارغ تحصیل ہیں ان نوجوان علماء نے ترجمہ تفصیل کی تنقی تصحیح میں میری اجازت سے اتنی شدت اور دقت نظر سے کام لیا کہ میں کبھی کبھی تلم ملا اٹھا بہرحال اس کا فائدہ یہ ہوا کہ میری اور ان نوجوان علماء کی سمجھ اور علم کے مطابق ترجمہ تفصیل کی زبان نکھر گئی اور بظاہر کوئی بڑی غلطی باقی نہ رہی لیکن چونکہ انسان خطو نسیان سے مرکب ہے اس لیے اس کے ہر کام میں غلطی اور نسیان کا امکان باقی رہتا ہے اس لیے اللہ تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ وہ ذات پاک میری خطاؤں کو معاف کر دے اور آئندہ ان کی نشاندہی کے بعد ان کے ازالے کی توفیق دے اس ترجمہ و تفسیر کی طبعات تنظیم و تنسیق اور تجمیل و تزین میں عزیزم فیاض احمد تیمی نے شبوروز جو انتھک محنت کی ہے اور مہین و کمپیوٹر پر جیسی دماغ سوزی کرتے رہے ہیں اس کے لیے میں ان کا خصوصی طور سے شکر گزار ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین ان کی اس کاوش کو قبول فرمائے اور دونوں جہان کی نعمتوں سے انہیں مال مال فرمائے عزیزم رضوان اللہ ریاضی بھی خلوص دل سے شکریہ اور دعاوں کے مستحق ہیں جنہوں نے قرآن کریم کی پیسٹنگ بہت ہی دل جمعی اور محنت سے کی ہے جس کے نتیجے میں نص قرآن کا حصہ بہت ہی خوبصورت تیار ہوا ہے اللہ تعالی انہیں ان کی اس قد و کاوش کا اچھا سے اچھا بدل آتا فرمائے میں نے اس ترجمہ و تفسیر کی تیاری میں اپنے عمر کے پانچ سال بئین طور اور جب بھی اور جہاں بھی موقع ملا ان کی تصحیح و تدقیق میں لگ گیا اسی لئے میں کہا کرتا ہوں کہ میں نے اس ترجمہ و تفسیر کی تیاری پر پانچ سال نہیں بلکہ پندرہ سال لگائے ہیں اور پھر بے ساختہ میری زبان پر فارسی کا یہ شعر آجاتا ہے حاصل عمر نصار سریار کردم شادم الزندگی خیش کے کار کردم یعنی میں نے اپنی عمر کا حاصل اپنے یار کے سر نصار کر دیا ہے میں اپنی زندگی سے خوش ہوں کہ ایک محتم بشان کام انجام دیا ہے رب العالمین کی بارگاہ میں بہزار خشو خضو دست بدعا ہوں کہ وہ میری اس کوشش کو قبول فرمالے اسے قبول عام عطا فرمائے اور اسے میری میرے والدین ان کے والدین ام عبداللہ اور میری اولاد کی نجات کا ذریعہ بنائے نیز مذکورہ علماء کرام کی کوشش کو بھی قبول فرمائے اور ہم تمام کو اپنی رحمت کے زیر سایہ جگہ دے آمین محمد لقمان الصلفی ریاض تیش شابان چودہ سو اکس حجری بمطابق انیس نومبر دو تیش شابان